بات تو یہ چاہیں گے کہ جو مسلم نیڈرز ہیں وہ راہ مندر کی مخالفت کرنا بند کریں اس پر اپنی رائے دینا ختم کریں جو لوگ بھی ایدھا کے معاملے میں آرڈیننس لانے کی بات کر رہے ہیں یا اکسا رہے ہیں دوسرے پکشوں کو دراصل رسس کے لیے کام کر رہے ہیں 6 دسمبر 92 کو مسجد گری تھی تب بھی یہی قانون تھا اب بنانا چاہتے ہیں تو بھی یہی قانون ہے کون روکنے والا ہے کہاں کس نے روکا کس نے روکا کون مسلمان آیا روکنے کے لیے کسی نے بھی نہیں روکا نہ کوئی روکنے جا رہا ہے کہاں بھی بات ہے یہ کہنا کہ مسلمانوں کو یا روکنے والوں کو کھو گتنا پڑے گا تو سپریم کورٹ نے روکا ہے تاریخ تو سپریم کورٹ نے بدلی ہے تو کیا منطری جی نے جو کچھ کہا ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے تو نہیں کہا ہے ہم نے تو کہا نہیں روکنے کے لیے کسی اور مسلمان نے نہیں کہا سپریم کورٹ نے روکنے کو کہا ہے تو اگر یہ عدالت کی او ماننا ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کو سو موٹف اگلیزنس لینا چاہیے ان باتوں کا اچھا لوگوں کا سادو سند کا کہنا ہے کہنا قانون بنا کے مندیر بنائیں جو چاہیں کریں کس نے روکا بھئی کس نے روکا چھ دسمبر کو کس قانون نے روکا تھا جو آج روک رہا ہے کریں کیا دوہزار انیس خریب اس کو لے کر کر رہا ہے کچھ نہیں نہ دوہزار انیس نہ دوہزار اکیس جو کرنا ہے سو کریں